ایک شخص کا ایک بیٹا تھا روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جلدی سے کہتا کہ دوست کے ساتھ تھا ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوست سے ملنا چاہتے ہیں بیٹے نے فوراں کہا اب باجی اس وقت ابھی رات کے دو بجے ہیں کل چلتے ہیں باپ نے کہا نہیں ابھی چلتے ہیں آپ کے دوست کا تو پتا چلے جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹ کھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا بلاخر بالکونی سے سر نکال کے ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا اس وقت مگر وہ تو سو رہا ہے بزرگ نے جواب دیا چاچا آپ اس کو جگاؤ مجھے اس سے ضروری کام ہے مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا ابھی سونے دو اب تو عزت کا معاملہ تھا تو اس نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا مگر آنا تو دور کی بات اس نے دیکھنا اور جھانکنا بھی گوارہ نہ کیا باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے جس کا نام علی ہے دور سفر کرتے ازانوں سے ذرا پہلے وہ اس گاؤں پہنچے اور علی کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئے کون پھر اس نے اپنا نام بتایا کہ میں ہوں اسلم مگر پھر بھی دروازہ نہ کھلا اب تو بیٹے کے چہرے پہ بھی ایک فاتحانہ مسکراہت آگئی لیکن اسی لمحے لاتھی کی تھک تھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئے ایک بڑا شخص دھر سے باہر نکلا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا کہ میرے دوست بہت معذرت و مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے میرا دروازہ رات گئے کھٹ کھٹایا تو مجھے لگا کہ کسی مصیبت میں ہو اس لیے میں پیسے نکالنے لگا کہ شاید پیسوں کی ضرورت ہے پھر بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندے کی ضرورت ہے پھر سوچا شاید فیصلے کے لیے پک کی ضرورت ہو تو اسے بھی لیا ہو اب سب کچھ سامنے ہے پہلے بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اببہ جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو اچھے وقت میں ساتھ ہو بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے آج بھی کئی نوجوان ایسی دوستیوں پر اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں باپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں سرا دل تھام کر سوچیے موسیقی